میں ہوں آپ کی ٹیچر مووی ناباری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایفرٹ فار سکسس مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پیزر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے ٹرانزیشن پر بات کی تھی اور آج کی اس کلاس میں ہم اینیمیشنز پر بات کریں گے جیسا کہ اپنی پچھلی کلاس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ٹرانزیشن وہ افیکٹ یا مومنٹ ہے جو ایک سلائٹ سے دوسری سلائٹ کے چینج ہونے کے درمیان پلے ہوتی ہیں لیکن اینیمیشنز وہ مومنٹ یا افیکٹ ہے جو ایک سلائٹ کے اندر کے کانٹینٹ پر اپلائے ہوتے ہیں اب اگر میں یہاں اینیمیشن ٹیپ کی طرف آؤں تو یہاں تقریباً تمام آپشن ہائٹ ہے لیکن جیسے ہی میں اپنی سلائٹ کو سلیکٹ کروں گی یہ اپشن شو ہو جائیں گے تو یہاں سب سے پہلے پرویو اپشن ہے اگر میں اپنی سلائٹ پر اینیمیشن اپلائے کر رہوں تو اس کا پرویو دیکھنے کے لیے میں اسے یہی پہ پلے کر کے دیکھ سکتی ہوں اس کے بعد یہ اینیمیشن ہے اینیمیشن میں اس وقت مجھے چار اپشن نظر آ رہے ہیں لیکن اگر میں اس پہ کلک کروں تو میرے سامنے مزید اپشن کھول کے آ جائیں گے جو کہ ڈیفرنٹ پورٹشن میں ڈیوائیڈڈ ہیں سب سے اوپر نن ہے اگر مجھے کوئی اینیمیشن نہیں چاہیے یا جو اینیمیشن میں اپلائے کر چکی ہوں اسے ہتم کرنا چاہتی ہوں تو میں نن پہ کلک کروں گی اس کے بعد انٹرینٹس ہے اگر آپ اپنی سلائٹ کے سٹارٹ میں اینیمیشن دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی سلائٹ پلے ہو ساتھ ہی اینیمیشن ہو تو آپ انٹرینٹس کے پورٹشن میں سے اینیمیشن چوز کریں گے لیکن اگر آپ ایک اینیمیشن دے چکے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ اسی ایبجیکٹ پہ اینیمیشن دے رہا چاہتے ہیں کہ سٹارٹ والی اینیمیشن پلے ہونے کے تھوڑی دیر بعد کوئی اور اینیمیشن پلے ہو تو آپ ایمفیسائز سے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد میں نیچے آؤں تو یہاں ایکزٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب آپ کی سلائٹ آف ہو رہی ہو اس وقت کوئی اینیمیشن اپلائے ہو اس پہ تو آپ ایکزٹ میں سے اپلائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کے علاوہ کسی محسوس پاتھ کی صورت میں اپنی ٹیکسٹ یا شیپ کو اینیمیٹ کرانا چاہتے ہیں تو یہاں موشن پاتھ دیئے ہوئے ہیں اس میں سے آپ جو پاتھ بھی سیلیکٹ کریں گے آپ کی اینیمیشن اسی کے مطابق موو کرے گی اور اس کے بعد یہ نیچے مزید افیکٹ دیئے ہوئے ہیں اگر میں اس آپشن کی طرف آؤں اور انٹرینس میں سے ویل پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں میری سلائٹ کے اندر موجود اپجیکٹ کی اینیمیشن ایک ویل کی طرح ہوگی اس پر ویو آپشن پہ کلک کروں تو یہاں آٹو پر ویو ہے اور اوپر پر ویو ہے میں پر ویو پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں واپس میری شیپ اس طرح سے پلے ہوئی اس کے بعد میں اپنی نیکسلائٹ پہ آتی ہوں نیکسلائٹ پہ آنا کے بعد muk 관�ray اس سلائٹ پہ دوبارہ کلک کرتی ہوں میں اس کو سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور اس سیلیکٹ کرنے کے بعد میں entfer booming غ AMY subscribe اور اس میں اسے کوئی دوسری انیمیشن دے دیتی ہوں میں یہاں اسےендی وائپ کا انیمیشن دے دیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہ وہاں سے وائپ کرتے ہوئے اپیئر ہوا اس کے بعد میں اپنے دوسری اپشن کو سیلیکٹ کروں گی اور اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں اس پر آؤں گی اور یہاں سے اسے رینڈم بار کا افیک دے دوں گی تو آپ دیکھیں میرے تمام جو لائنس ہیں وہ ون بائی ون اپیئر ہو رہی ہیں میں آپ کو دوبارہ پرویو کر کے دکھا دیتی ہوں میں اپنے اس اپشن پر کلک کروں گی اور پرویو پر کلک کروں گی تو آپ دیکھیں پہلے میرا title اینیمیٹ ہوئے اور اس کے بعد نیچے کی تمام لائنس ون بائی ون اینیمیٹ ہوئی ہیں اس کے بعد میں اپنی نیکس سلایڈ پہ آتی ہوں میں اس title کو سیلیکٹым میں اسے Grow and Turn کی اینیمیشن دے دیتی ہوں میں اپنے اس حصے کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں سے میں اسے سپلیٹ کی اینیمیشن دے دیتی ہوں اس کے بعد میں اپنے اس حصے کو سیلیکٹ کروں گی دوبارہ اس option پہ آؤں گی اور یہاں سے اسے کوئی پاتھ دے دیتی ہوں اگر میں اسے یہ والا پاتھ دے دوں تو آپ دیکھیں اسی پاتھ کے مطابق میری یہ شیپ موو کرے گی اور اگر میں اس پر ماؤس کا کرسر لے کے رہا ہوں تو وہ پاتھ مجھے نظر آ رہا ہے اور آپ اس کے علاوہ بھی اس میں سے کوئی بھی پاتھ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اب میں اپنے اس چارٹ کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور یہاں سے اسے بھی کوئی اینیمیشن دے دیتی ہوں میں اسے سوئل کا ایک 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 ا کی اینیمیشن دے دی ہوں اس طرح سے میں تمام اینیمیشن سیٹ کر دی اس کے بعد یہ نیکس ٹیب ایڈوانس اینیمیشن کے نام سے جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس بھی اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں گے اس میں وہی تمام آپشن ہے جو ہمارے پاس یہاں ہے اس کے بعد اینیمیشن پین ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ کے پاس جتنی اینیمیشن لگی ہوگی وہ یہاں ایک پین کی صورت میں آ جائے گی یہاں سے آپ ان کی ترتیب بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈیسائ سٹارٹ ہو میں اسے سٹارٹ وید پریوییس کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دیتی ہوں اس کے بعد نیچے اپشن ہے اینیمیشن پینٹر کا تو اگر آپ نے کسی ایک سلائٹ پہ کوئی اینیمیشن لگائی ہے تو اس کو کوپی کر کے کسی دوسری سلائٹ پہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد میں نیکسٹ آؤں تو یہ سٹارٹ ہے سٹارٹ سے آپ یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پلے ہوگی اگر میں اس پہ کلک کروں تو میرے پاس تین اپشن ہے آن کلک اگر آپ اس اپشن پہ آتے ہے تو آپ جب تک کلک نہیں کریں گے آپ کی کوئی اینیمیشن پلے نہیں ہوگی اگر پریویس کر دیں گے تو آپ کی پچھلی اینیمیشن کے ساتھ ہی نیکسٹ اینیمیشن پلے ہو جائے گی اس کے نیچے دوریشن ہے یہاں سے آپ تیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی اینیمیشن کتنے ٹائم میں پلے ہو اس وقت دیکھیں میرا جو یہ سلائٹ سلیکٹ ہے تو یہاں ایک سیکنڈ کا ٹائم آ رہا ہے اگر میں اپنی یہ سلائٹ سلیکٹ کروں اور یہاں دیکھوں تو یہاں ڈوریشن میں ٹو سیکنڈ شو ہو رہے ہیں اگر اس پہ آؤں اور اسے سلیکٹ کروں تو اب یہاں دیکھیں یہاں ڈوریشن میں ٹائم ڈیفرنٹ ہے ہر اینیمیشن کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق ٹائم سیٹ ہوتا ہے اور وہی ٹائم یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ یہاں جو ٹائم دیا ہوتا ہے وہ بلکل مناسب ہوتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو وہی رہنے دے لیکن اگر آپ چیز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کے بعد ڈیلے ہے تو یہاں سے آپ ٹائم کر سکتے ہیں کہ وہ اینیمیشن کتنی دیر کے لیے رہے اس کے بعد یہاں ریکارڈ اینیمیشن ہے تو یہاں سے آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ پہلے کیا پلے ہو اور بعد میں کیا پلے ہو اس کے بعد میں اپنی پہلی سلائٹ پہ آتی ہوں اور اپنی سلائٹ کو پلے کروں گی تو آپ دیکھیں جو اینیمیشن میں نے لگائی تھی وہ آٹومیٹکلی پلے ہو رہی ہیں اور میری ان تمام سلائٹ میں کے ساتھ ٹرانزیشن بھی پلے ہو رہی ہیں اور اینیمیشن بھی اور اس طرح سے میری سلائٹ کافی خوبصورت لگ رہی ہے میں اس کے بٹن پریس کر کے واپس آؤں گی اس طرح سے آپ اینیمیشن سے اپنی سلائٹ کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ کلاس پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے کوئیسٹنز اور ویوز نیجے کومنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فوراں سے مل سکے